میرا نام مریم ہے اور مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا میں نے بھی یہ کیا تھا کہ ایک دن اببہ ایک حادثے میں فوت ہو گئے اور مجھے پڑھائی چھوڑنی پڑی رشتہ داروں نے کچھ عرصہ تک تو خیال رکھا اور پھر انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا تو میں اور میری ماں در بدر کی ٹھوکرے کھانے لگیں اسی پریشانی میں ایک دن اخبار دیکھ رہی تھی تو معلوم ہوا کہ عورتوں کی جیل میں جیلر کی نوکریاں آئی ہوئی ہیں مجھے امید تو نہیں تھی کہ مجھے نوکری مل جائے گی مگر پھر بھی اپلائے کر دیا اور شاید قسمت مجھ پر مہربان تھی اور مجھے نوکری مل گئی ہم دوسرے شہر آ گئے میں خوش ہو گئی کہ چلو میں اور امہ اب پرسکون زندگی گزاریں گے مجھے وہاں دوسرا سال تھا نوکری کرتے ہوئے جب تھانے کے ایس پی نے مجھے شادی کے لیے پرپوس کر دیا وہ ہفتے میں دو دن وزٹ پر آتا تھا اور پھر ایک دن میں نے اس سے شادی کر لی جیل کی زندگی دیکھ کر اکثر مجھے ان عورتوں پر ترس آتا تھا جو یہاں رہنے پر مجبور تھی انہی دنوں ایک چودہ سالہ بچی میرے پاس لائی گئی دیکھنے میں وہ چودہ سال کی نہیں سولہ یا سترہ سال کی ہی لگ رہی تھی مگر اس کے کاغذوں میں اس کی تاریخیں پیدائش جو درج تھی اس کے لحاظ سے میں یہ ماننے پر مجبور تھی اس کی جسامت بھی ایسی تھی کہ وہ بھرپور جوان لڑکی لگتی تھی میں نے اس کے چہرے کو دھیان سے دیکھا اس کے چہرے کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ ایک مجرم ہو سکتی ہے میں نے کانسٹیبل سے پوچھا لڑکی کا قصور کیا ہے کہنے لگا اقتدام قتل کی جرم میں اندر لائی گئی ہے کسی لڑکے کو ماننے کی کوشش کی ہے وہ ہسپتال میں ہیں لڑکے کے گھر والے کافی امیر ہیں اور طاقت والے بھی اس لیے لڑکی کو جیل بھیج دیا میں نے اس لڑکی سے پوچھا کیا نام ہے تمہارا اس نے اپنا نام مریم بتایا تو میں چونگ گئی مجھے اپنے ہم نام لوگ بہت اچھے لگتے تھے لیکن پہلی بار ایک ہم نام مجرم ملی تھی میں نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا کیا واقعی تم نے اس لڑکے کو مارا ہے مجھے لگا کہ وہ انکار کر دے گی جیسا کہ اکثر ملزم کیا کرتے ہیں کہنے لگی ہاں لیکن میں نے اسے جان بوجھ کر مارنے کی کوشش نہیں کی میں نے اسے دھکا دیا تو وہ تیسرے فلور سے نیچے گر گیا یہ کیس دلچسپ لگ رہا تھا میں نے لڑکی سے کہا کہ بیٹھ جاؤ اور مجھے ساری بات بتاؤ وہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی ساری بات تو کچھ نہیں جیلر صاحبہ وہی روایتی سی کہانی ایک لڑکا اور ایک لڑکی میں اسے پیار کرتی تھی لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس کا پیار محض ایک دھوکہ ہے مجھے ایک پارٹی کے بہانے اپنے گھر لے گیا اور وہاں کمرے میں میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی خود کو بچانے کے لیے میں نے اسے دھکا دے دیا تو وہ گر گیا اور مجھے پولس پکڑ کر لے گئی اس کے لبو لہجے سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ڈری ہوئی یا سہمی ہوئی ہے حالانکہ میں نے دیکھا تھا کہ جیل میں جو عورتیں یا لڑکیاں آتی تھیں وہ تو ہفتوں تک شوق سے باہر نہیں نکلتی تھی کہ وہ کہاں آ گئی ہیں یہ لڑکی کافی پور اعتماد لگتی تھی میں نے لیڈی کانسٹیبل سے کہا کہ جاؤ اس کو جیل والے کپڑے دو اس لڑکی کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک سوچتی رہی کیا اس نے جو بتایا ہے وہ ٹھیک ہے مانا کہ ایک لڑکی اپنی عزت کی دفاع کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے مگر جیل میں پہلی بار آ کر بھی یوں بے خوف ہونا بڑے جگرے والی بات تھی وہ لڑکی بہت بہادر تھی یا ضرورت سے زیادہ چلاک برحال میرے پاس کرنے کو اور بہت کام تھے اور اگر میں اسے ہی سوچتی رہتی تو کام کاج کا بہت حرج ہوتا اگر وہ لڑکا مر جاتا تو اس کے گھر والے اس لڑکی کو عمر کے تک کروا دیتے میرا شوہر وزٹ پر آیا لڑکی کے بارے میں اسے بتایا کہ وہ لڑکی کچھ عجیب سی ہے وہ بہت خوش ہے یہاں میں نے کئی لڑکیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے مگر وہ کچھ الگ سی ہے میرا شوہر کہنے لگا تمہیں اس لڑکی کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں وہ ایک سکولر لڑکی ہے میں نے اس کے بارے میں معلوم کروا لیا ہے اس کے گھر والے اس پر بہت تشدد کرتے تھے اور ستیلی ماں تو کچھ کھانے تک کو نہیں دیتی تھی وہ تو اس جہنم سے جان چھوٹنے پر خوش ہے اس لڑکی کا کیس میرے شوہر کے تھانے میں ہی ریجسٹر تھا اور وہ ہر ہفتے پولیس وین میں بیٹھ کر بڑے مزے سے عدالت چلی جاتی تھی اس کے کیس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا مجھے اس بارے میں اتنا کچھ علم نہیں تھا بس جو میرا شوہر بتاتا مجھے وہی پتا ہوتا تھا کہ اب کیس یہاں تک پہنچا ہے کچھ دنوں بعد وفاقی وزیر نے دورے پر آنا تھا تو میرا دھیان اس لڑکی کی طرف سے ہٹ کر تیاریوں میں چلا گیا جیل کی صفائی اور دوسرے معاملات میں پڑھ کر میں اس لڑکی کو بھولی گئی وہ تو تین بجے لیڈی کونسٹیبل میرے پاس بھاگی ہوئی آئی اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی کہنے لگی میڈم غضب ہو گیا وہ بھاگ گئی ہم اب کیا کریں گے میں نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس کی بات کر رہی ہے کہنے لگی میڈم وہ لڑکی جی ہاں وہ لڑکی فرار ہو گئی ہے کیا یہ سنتے ہی میرے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے میری جیل میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا میں نے اسے کہا ساری بات بتاؤ کب ہوا یہ اس کی تو آج پیشی تھی وہ کہنے لگی جی ہاں پیشی تھی لیکن وہ واپسی پر پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گئی ایس پی صاحب کا فون آیا تھا وہ آپ کے نمبر پر کب سے کال کر رہی ہیں مگر آپ اٹھا نہیں رہی تھی اگر وہ پولیس وین سے فرار ہوئی ہوتی تو پھر الزام جیل کی انتظامیاں پر نہیں آ سکتا تھا مگر میری پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ میرے شوہر کی نااہلی پر سوال اٹھ سکتا تھا اس کی نگرانی میں اسے لے جایا جاتا تھا میں نے جلدی سے اپنی دفتر میں آ کر اپنی شوہر کو فون کیا وہ بہت پریشان لگ رہا تھا کہنے لگا یہ بات میڈیا تک یا تمہاری جیل سے باہر نہ جائے میں نے بھی کسی کو نہیں بتایا کہ وہ پولیس وین سے فرار ہو گئی ہے میں نے پریشانی سے کہا اب پھر کیا کرنا ہے زیادہ عرصے تک یہ بات چھوپی نہیں رہ سکتی کہنے لگا تم بس مجھے دو دن دو اس لڑکی کو میں کہیں سے بھی ڈھونڈ لاؤں گا لیکن تب تک اس بات کی بھینک کسی کو بھی نہیں پڑنی چاہیے میں نے لیڈی کانسٹیبل کو کہہ دیا کہ یہ بات باہر نہ جائے میرا شک ٹھیک نکلا تھا وہ لڑکی بہت تیز تھی کوئی چودہ سال کی لڑکی اتنی بڑی حرکت نہیں کر سکتی تھی وہ خود فرار ہوئی تھی یا اس کی پیچھے کوئی اور تھا میں چکرا کر رہ گئی تھی میں دعا کرنے لگی کہ میرے شوہر کو جلد از جلد وہ لڑکی مل جائے اور میری دعا قبول ہو گئی ٹھیک تیسرے دن اسے دوبارہ جیل میں لائے گیا میں تشدد کے سخت خلاف ہوں اور نہ ہی میں نے کبھی کسی جیل میں ایسے محول کو ترغیب دی تھی مگر اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ اسید کر دیا میں نے بعد میں بھی کئی دن تک اسے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ فرار کیسے ہوئی مگر اس نے نہیں بتایا تو میں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ ایک خبر قیامت بن کر میری سماتوں پر ٹوٹی اس لڑکی کی طبیعت کافی نڈھال تھی اور آخر ایک دن بھی ہوش ہو گئی میں نے ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے جو خبر سنائی اسے سن کر میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی ڈاکٹر نے کہا کہ یہ لڑکی حاملہ ہے یہ کیسے ہو سکتا تھا وہ حاملہ کیسے ہو سکتی تھی جیل میں کوئی آخر اس کے ساتھ خلط کیسے کر سکتا تھا میں نے اسے جھنجوڑ کر پوچھا بتا اس بچے کا باپ کون ہے وہ ڈر گئی اور رونے لگی وہ کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں تھی کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے اگر یہ خبر باہر جاتی تو میری نوکری چلی جاتی اور بدنامی الگ ہوتی میں بہت پریشان سی ہو کر واپس آئی سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ گیا آخر اس لڑکی کے بچے کا باپ کون ہے پچھلی پیشی پر اسے پانچ سال کی سزا ہو چکی تھی اور شاید اس لیے وہ تب فرار ہوئی تھی مگر سوال پھر وہی تھا کہ آخر یہ سب ہوا کیسے مجھے یاد آیا کہ جس لڑکے کی وجہ سے وہ جیل میں تھی ہو سکتا تھا کہ وہی اس بچے کا باپ ہو مجھے ہر صورت پتا چلانا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میری جیل میں میں نے صبح اس لڑکی کو اپنے دفتر بولایا وہ خلاف معمول ڈری ہوئی تھی میں نے پہلی بار اس کی یہ حالت دیکھی تھی میں نے سخت لیچے میں اسے مخاطب کیا اور پوچھا بتاؤ کیا چل رہا ہے اور کب سے کیا وہی لڑکا اس بچے کا باپ ہے جس کی وجہ سے تم آج یہاں پر ہو وہ جلدی سے ہاں میں سر ہلانے لگی اور کہا ہاں اسی لڑکے نے یہ سب کیا ہے میں نے جھوٹ بولا تھا اس نے میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ غلط کیا تھا میں نے اس کا گہری نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے جانے کو کہا مجھے اب بھی اس کی بات پر یقین نہیں تھا جو لڑکی پہلے جھوٹ بول سکتی تھی وہ اب بھی جھوٹ بول سکتی تھی وہ دو دن غائبی تو رہی تھی اور میرا شک اسی طرف جا رہا تھا کہ انہی دو دنوں میں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے پھر چاہے وہ زبردستی ہوا ہے یا اس کی مرضی سے میں چاہتی تو اسے ڈرا دھمکا کر یا دوسرے طریقے سے بھی پوچھ سکتی تھی لیکن ایک تو وہ بہت کم عمر تھی اور اب وہ حاملہ بھی تھی میں اس کی حمل کو ضائع کروا کر خود گناہ گار نہیں ہونا چاہتی تھی اس لیے اس لڑکی سے اس کی رضا مندی پوچھی تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنے بچے کو جنم دینا چاہتی ہے مجھے اس کی بات سن کر حیرانی ہوئی تھی مگر میں زبردستی نہیں کرنا چاہتی تھی اب تو اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس کے بچے کا باپ معلوم کیا جائے سب سے پہلے تو میں نے اس لڑکے سے ملنے کا ارادہ کیا جو آج بھی ہسپتال میں ایڈمیٹ تھا اس کی جان بچ گئی تھی لیکن وہ بچارہ مفلوج ہو گیا تھا مجھے اس لڑکے کا نام پتہ اور ہسپتال کا اڈریس چاہیے تھا اور یہ سب کچھ ایف آئی آر میں درج تھا اگلی صبح میں نے آدھی چھٹی کی اور اس لڑکے سے ملنے چلی گئی اس کی حالت ابھی ٹھیک نہیں تھی خاص کر اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی میں نے اسے اپنا تعرف کروایا اور پوچھا کہ وہ لڑکی میری جیل میں ہے جس لڑکی نے تم کو تیسرے فلور سے گرایا تھا مگر تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں اس حال میں اتنے امیر ہو کر اس گارمنٹ ہسپتال میں وہ میری بات سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا میڈم کیا ہو گیا آپ کو میں کہاں سے امیر ہو گیا خریب آدمی ہوں ایک صحافی ہوں وہ لڑکی تو دھوکے باز تھی اور جن کے خلاف میں خبریں ڈھونڈ رہا تھا انہوں نے ہی اس کو بھیجا تھا تاکہ وہ میرے ساتھ رہ سکے اور میری پل پل کی خبر ان کو دے سکے مجھے اس لڑکی کی اصلیت پتا چلی تو میں نے اس سے بہت لڑائی کی اور اس نے جان بوجھ کر مجھے دھکا دے دیا وہ میری جان لینا چاہتی تھی مگر قسمت اچھی تھی کہ میں بچ گیا اور میری صحافی برادری نے اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی کیونکہ اس واقعے کے بہت سارے چشمدید گواہ تھے میرے لیے یہ نئی معلومات تھی اور حیرت انگیز بھی میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہیں تم نے اس لڑکی کے ساتھ شادی تو نہیں کر لی تھی یا پھر اس کے ساتھ کچھ تعلق اس نے میری بات کار دی اور کہا میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں میں وہاں سے مایوس ہو کر پلٹ آئی اس لڑکی کے بارے میں ایسی معلومات ملی تھی کہ میں دنگ رہ گئی تھی اس نے کتنی آسانی سے مجھے بے وکوف بنا دیا تھا اور اپنے بارے میں جو جھوٹی سچی کہانی سنائی تھی میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا تھا کیونکہ میرا کام تفتیش کرنا نہیں تھا لیکن اب میں تفتیش کرنے نکلی تھی تو وہ حقائق معلوم ہو رہے تھے جو نظروں سے اوجل تھے میں واپس جیل میں آ گئی میں نے اس کی شناختی کارٹ کی کوپی دیکھی وہ چودہ سال کی نہیں تھی بلکہ سترہ سال کی ہونے والی تھی اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہ بچہ رکھنے کا مشورہ کس نے دیا تھا ضرور جیل میں ہی کسی نے اس کے کان بھرے تھے میں نے جیل کی ایک عورت کو بلا کر کہا کہ اس لڑکی پر نظر رکھے مجھے بتایا کہ کن عورتوں کے ساتھ اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کام سے فارق ہو کر ایک بار پھر میں نے اس لڑکی کو بلوایا اور پوچھا تم اس بچے کا نام نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتاؤ لیکن اتنا بتا دو کہ کسی نے تم پر زبردستی کی ہے یا یہ سب کچھ تمہاری اپنی مرضی سے ہوا ہے وہ کہنے لگی میری مرضی سے نہیں ہوا میں نے سوچتے ہوئے دوسرا سوال پوچھا اچھا تو یہ بتاؤ جن دنوں تم غائب رہی ہو انہی دنوں یہ سب ہوا تھا زبان سے تو اس نے کچھ نہیں کہا مگر ہاں میں سر ہلانے لگی میں سمجھ گئی کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ کام کرتی رہی تھی اور جن لوگوں نے اسے فرار کروایا تھا انہی میں سے کوئی تھا مگر وہ لوگ تھے کون میں نے بہت سوچ سمجھ کر انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا صرف یہی صورت تھی کہ میں اس کے بچے کے باپ کے بارے میں جان سکتی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں نے اس لڑکی کو بولایا اور کہا مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا اور یہ محول تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں تمہیں ابھی اور اسی وقت جیل سے جانے کی اجازت دے رہی ہوں تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو میں کہہ دوں گی کہ وہ لڑکی فرار ہو گئی اور یوں یہ کیس ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گا وہ میری بات سن کر سکتے میں آ گئی کہنے لگی میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی میں نے اسے کپڑے دے کر کہا کہ جاؤ یہ جیل والا لباس اتار دو اس کے بعد میں نے اسے کچھ پیسے اور ایک چادر بھی دی اور چپ کیسے اسے باہر نکال دیا لیڈی کونسٹیبل کہنے لگی میڈم یہ کیا کیا آپ نے ہماری نوکری چلی جائے گی میں نے کہا ہم غلط کھیل کھیل رہے تھے خود سے معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے اور ہمیں کامیابی نہیں ہوئی اس لیے میں نے اسے جانے دیا وہ آج نہیں تو کل اس آدمی کے پاس ضرور جائے گی تم فکر نہ کرو سادہ کپڑوں میں ہمارے آدمی اس کے ارد گرد پہرا دیں گے اور اس کی ایک ایک حرکت کے بارے میں مجھے خبر دیں گے اسی شام میرا شوہر واپس آ گیا اس کی چھے مہنی کی ٹریننگ ختم ہو گئی تھی اور کچھ ہی عرصے میں اس کی پرموشن بھی ہو جاتی میں نے سوچا اسے بتاتی ہوں کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے مگر پھر یہ سوچ کر روک گئی کہ وہ مجھے ڈانٹے گا اور اس لڑکی کو پکڑ کر پھر سے جیل میں ڈال دے گا کیونکہ وہ ہر حال میں قانون کی پاس تاری کرتا تھا اگلے دن مجھے میری خبری نے خبر دی میڈم وہ لڑکی ایک اپارٹمنٹ میں گئی تھی اور کل سے وہی رہ رہی ہے ابھی تک باہر نہیں نکلی دو دن بعد مجھے خبر ملی کہ وہ لڑکی کسی سے ملنے گھر سے نکلی ہے اور آدھے راستے سے ہی واپس پلٹ آئی ہے کہ اس کو شاید کسی کی کال آئی تھی میں سبر سے انتظار کر رہی تھی میرا پلان مکمل تھا اور اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں تھا وہ آج نہیں تو کل اس آدمی سے ضرور ملتی تاکہ اپنے بچے کا اسے بتا سکے اگلے دن معمول کے مطابق میرا شوہر وزٹ پر آیا پھر دفتر آ کر کہنے لگا وہ لڑکی کہاں ہے مجھے کہیں نظر نہیں آئی اسے بلاؤ مجھے اسے ضروری بات کرنی ہے یہ سن کر میری جان حلق میں اٹک گئی وہی ہوا جس کا ڈر تھا میں نے اپنے شوہر کو ساری بات بتا دی کہ کیا ہوا تھا اور اس وقت وہ لڑکی کہاں ہے ساری کہانی سن کر میرا شوہر حسب معمول بہت غصے میں آیا اور کہنے لگا تم نے قانون کے خلافے ورزی کر کے اچھا نہیں کیا تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو سسپنڈ کر دیتا تمہارا کام تفتیش کرنا نہیں ہے وہ پولیس کا کام ہے میں ابھی اسے گرفتار کرنے جا رہا ہوں میں اسے روکتی رہ گئی مگر وہ چلا گیا وہ لڑکی پھر سے واپس آ گئی مجھے دیکھ کر میرے کان میں کہنے لگی آپ کو اس بچے کے باپ کا نام معلوم کرنا ہے ایک مہنہ صبر کرو وہ ڈلیوری والے دن ہسپتال میں آئے گا میرے پاس صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا کیا ہو جاتا اگر میرا شہر مجھے میرے پلان پر عمل کرنے دیتا خیر اس لڑکی کی ڈلیوری کا دن آ گیا میں نے اسے پولیس کے ساتھ ہسپتال بھیج دیا اور خود ضروری ریپورٹ بنانے لگی ورنہ میں اس کے ساتھ ہی ہسپتال جاتی کام کرتے کرتے دوپیر ہو گئی ابھی میرا کام ختم ہونے ہی والا تھا کہ لیڈی کانسٹیبل دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی میڈم غزب ہو گیا اس لڑکی کے ہاں چار بچوں نے جنم لیا ہے اور اس کے بچوں کا باپ بھلا کون ہے یہ اپنی جیل کا چوکیدار میں بکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پوچھا تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا کہنے لگی میڈم مجھے کیا سارے ملک کو خبر ہو چکی ہے جانے کیسے میڈیا کو پتا چل گیا اور انہوں نے خبر نشر کر دی چوکیدار کو بھی پولیس پکڑ کر لے گئی ہے اور جیل انتظامیہ پر شدید سوالات اٹھ رہے ہیں مجھے تو ڈر ہے کہ کئی ہمیں بھی نوکری سے فارغ نہ کر دیا جائے میں یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اس کے ہاں چار بچوں کی پیدائش ہو سکتی ہے اور نہ یہ کہ جیل کا چوکیدار اس کام میں ملوث ہو سکتا ہے ٹی وی پر ہر جگہ اس لڑکی کا بیان ریکارڈ ہونے لگا کہ اس کے ساتھ جیل میں ہی زیادتی ہوئی ہے اور جیل انتظامیہ کو خبر تھی میں تو اندر تک ہل کر رہ گئی تھی یہ سب کیا ہو رہا تھا یہ میرے خلاف ایک سازش کی گئی تھی اس لڑکی کے بچوں کا باپ جو بھی تھا یقیناً وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ میں اس کا نام جان لوں اس لیے میرے ساتھ کھیل کھیلا گیا مجھے نوکری سے فارغ کر دیا گیا میرے شوہر نے روکنے کی بہت کوشش کی مگر پولیس پر میڈیا کی طرف سے بہت دباؤ تھا میں سب سمجھ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی میں ہار نہیں مان سکتی تھی میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں اپنی ماں کے پاس کچھ دنوں کے لیے جا رہی ہوں یہ خبر میڈیا پر دے دینا تاکہ میں ان کے سوالوں سے بچ سکوں میں اپنی ایک دوست کے گھر چلی گئی رات کو میں نے اپنا ہلیا بدل لیا اور چوری چوری ہسپتال میں چلی آئی جہاں اس لڑکی کو رکھا گیا تھا میں جانتی تھی کہ وہ جو کوئی بھی تھا آج رات اس لڑکی سے ملنے ضرور آئے گا میں نے اسپتال کی نرس کو پیسے دے کر اس کا یونی فارم پہن لیا چہرے کو ماسک سے ڈھک کر اس لڑکی کی کمرے میں چلی گئی وہ سو رہی تھی میں بردے کی پیچھے جا کر چھپ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ وہ کب آئے گا آخر انتظار ختم ہوا کالے کپڑوں میں ملبوس ایک شخص رات کے ایک بچے اندر داخل ہوا اور پیسوں والا لفافہ اس لڑکی کو دیا اس نے کالے رنگ کے مفتر سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا میری بس ہو گئی میں اس کا چہرہ ہر قیمت پر دیکھنا چاہتی تھی اس لیے جلدی سے پردے سے باہر آئی اور اسے سنبھلنے کا موقع دیئے بغیر اس کے چہرے سے وہ کپڑا کھینچ کر ہٹا دیا اور مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم سے جان ہی نکل گئی ہو کیونکہ وہ کوئی اور نہیں میرا شہر تھا وہ بھی مجھے دیکھ کر خبر آ گیا اور وہ لڑکی بھی دونوں کو ہی یقین نہیں تھا کہ وہ پکڑے جائیں گے اسی وقت کمرے میں بہت سارے نیوز والے اور اسسسٹنٹ کمیشنر داخل ہوئی ان سب کو میں نے بلائیا تھا تاکہ سچ سب کے سامنے آ سکے اسسسٹنٹ کمیشنر میری دوست تھی اور میں نے اس سے مدد کا کہا تھا لیکن میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ جس شخص کے پیچھے میں اتنے مہینوں سے لگی ہوئی ہوں وہ میرا اپنا شہر نکلے گا پولس میرے شہر کو پکڑ کر لے گئی میں نے اس لڑکی کو کہا کہ چلو شروع سے ساری داستان سنانا شروع کرو وہ کہنے لگی میں اسی جیل میں ہی پیدا ہوئی تھی میری ماں اپنے وقت کی مشہور طوائف تھی اور کئی بڑے لوگوں سے اس کے بہت قریبی تعلقات تھے اور ان کا مال ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچاتی تھی لیکن پھر میری ماں کو ایک مشہور شخصیت سے سچ مچ پیار ہو گیا لیکن وہ بس میری ماں کو استعمال کر رہا تھا میری ماں جب حاملہ ہوئی تو اس نے میرے باپ کو بتایا مگر اس نے میری ماں کو جھٹلا دیا اور الزام لگا کر جیل میں بند کروا دیا میری پیدائش جیل میں ہی ہوئی تھی میں پانچ سال تک اپنی ماں کے ساتھ یہی رہی پھر پانچ سال کے بعد میری ماں کو رہائی ملی تو اس نے پھر سے وہی کام شروع کر دیا میں جب جوان ہوئی تو اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا ایک بڑے وزیر کے خلاف ایک نوجوان صحافی ثبوت ڈھونڈ رہا تھا میری ماں نے مجھے کہا کہ تم اس لڑکے کو اپنے پیار کے جال میں پھسا کر اس سے تمام ثبوت نکلواؤ اس کام کی ہمیں بہت سے پیسے ملیں گے میرے لیے یہ پہلا موقع تھا اس طرح کسی لڑکے کے ساتھ باہر اندر جانا اور گھومنا پھرنا لیکن جانے اسے کیسے شک ہو گیا اس نے مجھے ملنے کے لیے بلایا اور میں گھبرا گئی اور اسے دھکا دے دیا وہ کوئی عام آدمی ہوتا تو مجھے کبھی سزا نہ ہونے دیتا مگر صحافیوں نے بہت اعتجاج کیا اس لیے میری کم عمر لکھوا کر میری سزا بھی کم کروا دی گئی پھر وہ مجھ سے کہنے لگی میڈم آپ کا شوہر بھی انہی لوگوں کا خاص آدمی ہے اور ہر پیشی پر جب وہ مجھے عدالت لے کر جاتا تھا اور میں اس کی گندی نظروں سے گھبرا جاتی تھی لیکن میں جانتی تھی کہ آپ کو بتایا یا کسی اور کو تو کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا میں فرار نہیں ہوئی تھی اس نے مجھے اپنی قید میں دو دن رکھا تھا اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے زبان کھولی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا میں حاملہ ہو گئی میری ماں مجھ سے ملنے آئی تو اس نے کہا کہ تم اس بچے کو پیدا کرو اس بچے کے ذریعے ہم اس سے بہت ساری دولت ہاتھی آ سکتے ہیں وہ شاید شہر سے باہر چلا گیا تھا پھر آپ نے مجھے جیل سے جانے کا کہا تو میں اپنی ماں کے پاس چلی گئی فون کر کے ساری بات بتائی اور کہا کہ تمہاری بیوی میرے بچے کے باپ کا نام ڈھونڈ رہی ہے اگر میں نے اسے بتا دیا تو پھر نہ کہنا ورنہ دس لاکھ دے دو اس نے پانچ لاکھ دے دیئے اور پانچ لاکھ بعد میں دینے کا کہا اسی نے یہ تجویز دی کہ چار بچوں کی پیدائش والا جھوٹ بولو تاکہ میڈیا یہاں سے بھاگ جائے اور پلان کے این مطابق آپ کو نوکری سے نکلوا کر اس چوکیدار کو فسا دیا گیا ان سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ ابھی مجھے باقی کے پیسے دینے آیا تھا کہ آپ نے چھاپا مار لیا مجھے یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ میرا شہر اتنا گھٹیا کام بھی کر سکتا ہے لوگ کیسے دو دو چہرے لے کر گھومتے ہیں مجھے اپنے شہر کے ساتھ رہتے ہوئے بھی کبھی اس پر شک نہیں ہوا کہ وہ پولیس کی وردی میں غدار ہے میں نے اپنے شہر سے طلاق لے لی اور مجھے دوبارہ باعزت طریقے سے واپس نوکری پر رکھ لیا گیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی آج کل لوگوں کی اصلیت پہچاننا اتنا مشکل ہو گیا ہے جو جیسا دکھتا ہے وہ ویسا ہوتا نہیں اپنی قیمتی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ